ICC Men's D20 World Cup 2021 جو کہ 17 اکتوبر سے متحدہ عرب امرات میں شروع ہونے جارہا ہے اور ایسے میں ٹیم پاکستان کے World Cup Squad کا بھی اعلان ہو چکا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے ٹیم پاکستان کے Squad میں موجود ٹاپ 5 ایسے پلیئرز جو کہ دوسری ٹیمز کے لیے خطراب بن سکتے ہیں ٹیم پاکستان کا جو Squad announce ہوا ہے اس پہ تنقید تو کی جارہی ہے لیکن پھر بھی ٹیم پاکستان کے Squad میں 5 ایسے پلیئرز موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم یا پاکستانی فینز جو ہیں وہ یہ ہوپ رکھ سکتے ہیں کہ شاید یہ میچ جدا سکیں ہم آپ کو ٹیم پاکستان کے complete World Cup schedule اور Squad کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ٹیم پاکستان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمٹ باکس میں ٹیم پاکستان میں موجود اپنے فیوریٹ پلیئر کے بارے میں ضرور بتائیے گا دوستو سب سے پہلے ٹاپ 5 پلیئرز کی بات کریں تو نمبر 5 شاہین شاہ افریدی جنہوں نے ٹی ٹونٹی کریئر میں پاکستان سے ابھی تک تیس میچز کھیلے ہیں اور تیس میچز میں تیس کی تیس اننگز میں ان کو کھیلایا گیا ہے انہوں نے بالز کروائی ہیں سکس فورٹی فور جس میں سے ایک آور انہوں نے ابھی تک میڈن کروایا ہے ٹی ٹونٹی میں رنز انہوں نے ایٹ سیونٹی سیون دے کر تھرٹی ٹو وکٹس حاصل کی ہیں اور ٹی ٹونٹی کریئر میں پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے بیسٹ بال اپنے کریئر کی کروائی ہیں بیس رن دے کر تین وکٹے حاصل کی ہیں ان کا ایکانومی ریٹ ہے ایٹ پوائنٹ ون سیون ایوریج ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ فور اور سٹرائک ریٹ ہے ٹونٹی پوائنٹ ون اور دیکھا جائے تو دوسری ٹیمز کے لیے اس ورلڈ کپ میں یہ خاصی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں نمبر فور حسن علی میچز کے لیے ہیں حسن علی نے ٹی ٹونٹی کریئر میں پاکستان کی جانب سے فورٹی پنج جس کی فورٹی اننگز میں ان کو کھیلایا گیا ہے انہوں نے بالز کروائی ہیں ایٹ ہنڈرڈ این سیونٹین جس میں سے تین میڈ اڈ اوورز یہ کارانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے رنز دیئے ہیں ون تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ این تھرٹی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ففٹی ٹو وکٹس بھی حاصل کی ہیں اور انہوں نے اپنے کریئر کی پیسٹ بالنگ کراتے ہوئے ایک میچ میں اٹھارہ رنز دے کر چار وکٹیں بھی حاصل کی ہیں ان کا ایکانومی ریٹ ہے ایٹ پوائنٹ ٹو نائن ایوریج ہے ٹونٹی ون پوائنٹ سیون سٹرائک ریٹ ہے ففٹین پوائنٹ سیون اور یہ پاکستانی ٹیم کے وہ پلئر بھی موجود ہیں اسکارڈ میں جو چار وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اپنے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کریئر میں اور یہ بھی دوسری ٹیمز کے لیے ایک خطرنا خواب ثابت ہو سکتے ہیں نمبر تھری محمد حفیظ اس ٹائم پر پاکستان کی ٹیم میں سکارڈ کے لحاظ سے سب سے ایکسپیرینس پلئر محمد حفیظ جو کہ اپنے بیٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بالنگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اگر پہلے بیٹنگ کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کریئر میں ایک سو تیرہ میچز کھیلے ہیں جس میں سے ایک سو تین میچز میں ان کو کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے انہوں نے رن سکور کیے ہیں 2429 ان کا ہائیس سکور ہے 99 نٹ آؤٹ ایوریج ہے 26.40 انہوں نے بال فیس کی ہیں 2008 سٹرائک ریٹ ہے 120.96 سینچری جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کریئر میں یہ سکور نہیں کرسکے انٹرنیشنل میں 99 نٹ آؤٹ پر آؤٹ ہو گئے تھے 50 انہوں نے 14 سکور کی ہیں فورز انہوں نے لگائے ہیں 241 اور انہوں نے 74 سکسز بھی سکور کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب بالنگ کی بات کریں تو محمد حفیظ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے 113 میچز میں 75 ایننگز میں بالنگ کروائی ہے جس میں انہوں نے 1225 بالیں کروائی ہیں رنز انہوں نے دیئے ہیں دوسری ٹیم کو 1336 لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ وکٹیں بھی حاصل کی ہیں اور انہوں نے اپنی کریئر کی بیسٹ بالنگ کرواتے ہوئے دس رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی ہیں ایوریج ہے ان کی بالنگ میں 22.26 سٹرائک ریٹ ہے 20.4 اور ایکانومی ریٹ ہے 6.54 اور محمد حفیظ جو کہ بہت بار مشکل وقت میں پاکستان ٹیم کے کام آئے ہیں اور پاکستان ٹیم کو جیتنے میں انہوں نے بہت ہی اچھا کردار نبایا ہے اور لوگوں کو امید ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی یہ پاکستان ٹیم کی بیک بون کا ایک مظاہرہ کر سکتے ہیں نمبر 2 محمد رزوان بہت تیزی سے ابرتے ہوئے پلئر محمد رزوان جو کہ اب نیوز کی چرچہ میں رہتے ہیں جن کو پہلے شائکین کی جانب سے کریٹسائز کیا جاتا تھا کہ یہ پلئر کبھی چھکے نہیں بار سکتا یا کوئی بڑی ایننگ نہیں کھیل سکتا وہ ایک دم سے ایک بڑے پلئر بن کر ایک بڑے پلئر اُبھر کر سامنے آئے ہیں اور اس ٹائم پر پاکستان ٹیم میں دوسرے نمبر پر فیوریٹ پلئرز بھی پلئرز میں بھی شمار ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم کی جانب سے ٹی ٹونٹی کریئر میں فورٹی ٹری میچز کھیلے ہیں تھرٹی ٹو ایننگز کھیلی ہیں رنز انہوں نے سکور کیے ہیں ون تھاؤزنڈ ان سکسٹی فائیف ہائیہ سکور ہے ان کا ٹی ٹونٹی کریئر میں ایک سو چار ایوریج ہے ان کی فورٹی ایٹ پوائنٹ فور ون بال فیسٹ کی ہیں انہوں نے آٹھ سو پچیس سٹرائک ریٹ ہے ان کا ٹی ٹونٹی انٹرنیشن کریئر میں ایک سو انتیش اشاریہ صفر نو انہوں نے ایک سنچری ابھی تک سکور کی ہے پاکستان ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی کریئر میں آٹھ ففٹی سکور کی ہیں نائنٹی سکس چوکے اور تیس چھکے لگائے ہیں نمبر ون بابر آزم بہت عرصے تک ٹی ٹونٹی کریئر کی پیک پر رہنے والے بابر آزم جو کہ رینکنگ پہ نمبر ون پر بھی موجود تھے لیکن حالیاں میں کچھ عرصے کے دوران بابر آزم کی کارکرتگی جو تھی وہ اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے ٹی ٹونٹی کریئر میں ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بابر آزم نیچے آئے لیکن ابھی بھی پاکستان میں ان کو نمبر ون ہی تصور کیا جاتا ہے بابر آزم نے پاکستانی ٹیم کی جانب سے ابھی ٹی ٹونٹی کریئر میں سکسٹی ون میچز کھیلے ہیں اور ففٹی سکس ایننگز میں پاکستان کے جانب سے ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے پاکستان کی جانب سے بابر آزم نے دو ہزار دو سو چار رن سکورز کیے ہیں اور حالی میں انہوں نے ساؤت آفریقہ کے خلاف اپنی پہلی سینچری گڑھتے ہوئے ایک سو بائس کا ہائیس سکور بھی سکور کیا ہے ان کا ایوریج ہے فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ نائن بال فیس کی ہیں انہوں نے سکسٹین ہنڈرڈ اینڈ سٹرائک ریٹ ہے ان کا ون تھرٹی پوائنٹ سکس فور ایک سینچری لگا چکے ہیں یہ ٹی ٹونٹی کریئر میں بیس ففٹی سکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں 231 فور لگائے ہیں اور 33 سکس لگانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں صرف اور صرف 56 اننگز میں کھیلتے ہوئے دوستو یہ تھے ٹاپ 5 پلیئر جو پاکستانی سکور میں شامل ہیں جو کہ دوسری ٹیمز کے لیے ایک ٹرونہ خواہ بن کر سامنے آسکتے ہیں اب پاکستان ٹیم خان وائس کیپٹن آصف علی آزم خان حارس روف حسن علی عماد وسیم خشدل شاہ محمد حفیظ محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر شاہین شاہ افریدی اور شویب مقصود شامل ہیں اور دوستو دوسری جانب ٹریولنگ ریزروز کی بات کی جائے ٹریولنگ ریزروز میں بھی پاکستان کی جانب سیف وخر زمان شاہ نواز دانی اور عثمان قادر کو ٹریولنگ ریزروز میں رکھا گیا ہے یعنی کہ جب بھی پاکستانی ٹیم کو ان کی ضرورت محسوس ہوگی تو ان کو بھی پاکستان کی سکول میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس میں پاکستان کے سکیجول کی بات کریں تو سب سے بڑا ٹاکرہ اکتوبر چوبیس کو انڈیا ورسیس پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا جو کہ دبائی میں پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے شام کو اور انڈین وقت کرکٹ سٹیڈیم میں اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے اور انڈین وقت کے مطابق سات بجے شام کو لگے گا اکتوبر 29 کو پاکستان کی ٹیم اپنا سکیجول کرتا تیسرا میچ اگوانستان کے خلاف کھیلے کی جس کی ٹائمنگ سیم ہونے والی ہے ساڑھے سات بجے پاکستانی وقت مطابق اور انڈین وقت کے مطابق سات بجے شام کو اور اس میچ کا وینی ہونے والا ہے دبائی نومبر دو کو پاکستان ورسز رنر اپ آف کروپ اے اے ٹو کے خلاف میچ کھیلے گا پاکستان جو رنر اپ ہوگا اس کے سات پاکستان کی ٹیم میچ کھیلے گی اب دابی میں اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق ساتھ بجے اور انڈین وقت کے مطابق سات بجے کھیلا جائے گا نومبر سات کو پاکستان ورسز ونر آف کروپ بی بی ون کے درمیان میچ کھیلا جائے گا یہ میچ شارجہ کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا اور اس میچ کی بھی سیم ٹائمن ہونے والی ہے تو دوستو یہ تھے ٹیم پاکستان کے ٹاپ 5 پلیئرز جو ٹی 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 ورل کپ 2021 میں دوسری ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیم پاکستان کا سکوٹ اور سکیجول جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں جانا وزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل آج کل کو اور اگر آپ کو ان ٹاپ 5 پلیئرز میں سے بھی کوئی آپ کا فیوریٹ پلیئر ہے تو اس کا نام بھی